دوستو آپ لوگ کیسے وائی ہوپ کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے تو دوستو آج ایک نئے بلوک میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دم اچھے سے ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک نئی جگہ بھائی دکھاؤں گا ریاض سعودی عرب میں اور دوستو آج کون سا دن ہے بھائی آج خوشی کا دن ہے کیونکہ آج میری سیلری آنے والی ہے اور آب ہی چکی ہے دوستو کیونکہ آج ہم کو ایک دن پہرے سیلری مل گئی تھی اور بھائی آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ میری سیلری میکسمن کتنی ہے اور سعودی عرب میں ہم کو سیلری کتنی ملتی ہے اور آپ لوگوں کو ایک نئی جگہ دکھاؤں گا دوستو آپ لوگ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں بھائی ریاض سعودی عرب میں ابھی دوستو مورنی کا ٹائم ہے اور ہم جو ہے ابھی چل رہا ہوں دیوٹی لیکن آپ لوگوں کو ایک نئی جگہ دکھا کے دوستو چلوں گا سب کچھ دوستو ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا دوستو اگر بیڈیو اچھا لگے تو لائک اور سیئر کمنٹ جرور کیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ سب کو لے کے چلتا ہوں روڈ دائری پہ پھر آپ لوگوں کو نئی جگہ کہاں پہ دکھاؤں گا ایک نیا ایریہ نئی جگہ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا دوستو کی میری سیلی کتنی ہے اور آج یار میری سیلی کل رات کو ہی آگئی تھی میرا کپل جو رات کو کول کیا کہ ابھی کہاں ہوں ہم بولا گھروم پہ بیٹھے ہیں تو بولا کہ آجاو اپنی سیلی لے کے جاؤں ہم بولا ٹھیک ہے بسا رہا ہوں تو گیا یار سیلی لے کے آیا اور ابھی جیسے ملی تھی ویسے سیلری رکھا ہوں تو دوستو پہلے چلتا ہوں آپ لوگوں کو دکھا کے پورا ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں دوستو تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سیئر کمنٹ جرور کیجئے گا دیکھے چلتا ہوں سیدھا روڈ دائری پہ مورننگ کے ٹائم میں روڈ دائری کیسا ہوتا ہے زیادہ ٹرافیک ہو گئی رہا کبھی کبھی مل جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں ملتا تو ہوکے دوستو اور آپ لوگوں کو بیک کمرہ سے دکھاتا ہوں کہ یہاں کا ویو کیسا ہے صبح صبح مورننگ کا تو دوستو یہ ہے روڈ دائری اور یہ دوستویں ہم آئیں چوبیس نمبر پہ اس وقت آپ لوگ دوستو مورننگ کا ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں پورا روڈ جو ہے کھالی ہے بھائی یہاں پہ اوپر آپ لوگ دیکھ رکھتے ہیں مکہ روڈ پہ ہم چل رہے ہیں اور چوبیس نمبر پہ چل رہے ہیں ابھی ہماری سپیڈ ایک سو دس اور ایک سو پانچ کی بیچ میں ہے ایک سو بیس کا روڈ ہے دوستو اور ہم جو ہے پچیس پھر چھبیس آپ لوگوں کو یہ نئی جگہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دوستو چینل پہ بنے رہے ہیں ویڈیو لاستر جرور دیکھئے گا دوستو آپ لوگ دائری روڈ کا نام بہت ساری بیوڈیو بتایا ہوں لیکن دوستو پورے ریاض سعودی ہمیں روڈ بہت دائری ہے ایک ہی روڈ دائری نہیں ہے یہ دائری ہے پھر چاہ کے بہت دور میں تھوڑی دور میں نہیں ہے اور ہم اس وقت پچیس نمبر پہ آگئے بھائی پچیس نمبر سے تھوڑا سا آگے جائیں کہ یہاں سے چھبیس نمبر جو ہے لگنے لگے گا یہاں پہ جو فیملی ڈسکاؤنٹے پیچھے چلا گیا اور دوستو ہم یہاں خدمت سے باہر ہو گئے کیونکہ پیچ میں موبائل کیمرہ تھا دو یا تین اور یہاں سے ہم آگئے پچیس نمبر سے ایجٹ مالی ہے چھبیس نمبر پہ یا پیچھو ہے انٹری لیا ہوں اور آپ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں بھائی مورنگ میں ساری دکانے بند ہے اور یہ روڈ دائری ہے سپیٹ کتنی ہے وانٹونٹی بہت ہی جاتا ہے اس پیرے دوستو اور آگے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پورا یہ القسیم جو ہے بقالہ ہے سپر مارکٹ اور پھر یہاں پہ دو تین ہوتل ہے بھائی یہاں پہ کیا ہوا اچھا بھی ہوئے میں تو کافی دنوں کے بعد یہاں پہ آ رہا ہوں قریب چھے مہینے کے بعد اور یہ پہلے کارپور تھا دوستو اور اس میں الحمرا مول بھی ہے لیکن جو اس وقت بند ہے کارپور بند ہوگی حمرا چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بڑا ایریا ہے اور مول ہے اور ہم آپ کو یہ ایریا دکھائیں گے آپ لوگوں کو تھوڑا گاڑی جو ہے پارکنگ لگا دوں کہیں پہ ایک سائٹ تو پرنٹ کے سائٹ میں دوستو بہت دوپ ہے پیچھے کے سائٹ چلتے ہیں وہاں پہ کسی کا آنا جاننا کسی کا جانا تو دوستو میری ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگ رہی آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو تو دوستو آپ لوگوں نے بھائی روڈ دائری کا بیو دیکھا اور ہم جو ہے ابھی بھائی پہنچ چکے ہیں ایک نئی جگہ پہ یہاں پہ گاڑی ابھی کھڑی کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں باہر کا بیو دیتا ہوں یا دوستو یہاں پہ دوستو کافی زیادہ ایریا اچھی ہے اور کافی زیادہ اچھی جگہ ہے تو آپ لوگوں کو دوستو باہر لے کے نکل کے دکھاتا ہوں دوستو تو دوستو یہاں کے باہر کا بیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہم پہنچے ہیں بھائی 26 نمبر اور 27 کے بیچ میں پہلے جو ہے کارپور تھا اور ابھی جو ہے دوستو بند ہو چکا ہے کارپور اور یہاں پہ تھوڑا بہت کام چل رہا ہے اور یہاں پہ میری گاڑی یہ کھڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ویسے دروازہ جو ہے پھلا ہویا ہے اور ہم جو ہے باہر آ گئے ہیں اور یہاں پہ ابھی دوستو نئی بستی بس رہی ہے اور تو مورننگ کا ٹائم ہے دوستو آپ لوگ یہاں کے بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پہ 26 نمبر آگے جاؤ گے تو پورا 26 نمبر لگ جائے گا 27 نمبر اور یہاں پہ بھائی کمپنی کا کوئی کام چل رہا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو ہم بے ایک کامرہ سے دکھاتے ہیں دوستو اس کے بعد پھر بات کریں گے دوستو میری سہلی کتنی ہے ریاض سعودی عرب میری سہلی ہے جو ہے آج کیوں اتنا جلدی آ گئی تو ہوکہ دوستو آپ لوگوں کو بے ایک کامرہ سے دکھاتے ہیں دوستو ویڈیو دوستو اچھا لگے تو لائک اور سیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو اگر ریاض سعودی عرب کے بارے میں بہت سارے ہمارے پاس کمنٹ آئے تھے ہم جو ہے جب آپ نہیں دے پائے تھے تو سوری دوستو سوری میری فرینڈ تو آپ لوگوں کو دوستو بے ایک کامرہ سے دکھاتے ہیں دراصل دوستو ایک بار یہاں کے ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکا ہوں آج ہم یہاں پہ دوسری بار آئے ہیں جب میں اس کے پہلے آیا تھا تو وہ یہاں پہ کچھ زیادہ نہیں تھا تھوڑا ایک دم خالی خالی سا تھا لیکن ابھی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو ہے بن گیا ہے اور ہم یہاں سے اسی روڈ سے نکل جائیں گے دوستو ایسے ہوتے ہوتے پھر 17, 18, 19, 20 یعنی مکہ والے روڈ پہ نکلیں گے پھر ایسے تاکہ سوسی ہوتے ہوئے 17, 18 نکل جائیں گے کیونکہ آج ہماری ڈیوٹی زیادہ ہے اور ابھی یہاں پہ مورننگ کا ٹائم قریب جیدہ ٹائم نہیں ہوا ہے لیکن دوستو بھی ٹائم نہیں بتا سکتا کیونکہ لیکن میکسم مانک چلو کہ آٹھ یا نو کے بیچ میں ہیں ایسا ہے اور آج ہمیں کام اتنا ہے کہ پوچھو مط دراصل دوستو یہاں سے نکلوں گا تو جاؤں گا وہاں پہ وہ کام کروں گا کام کرنے کے بعد پھر آؤں گا تو آج ایئرپورٹ جاؤں گا قریب دھائی تین بجے تک ایئرپورٹ جانا ہے اور ہم کو صبح ہی میں سے جا گیا تھا تو اس کے وجہ سے آج تھوڑا کام بہت تھوڑا کے آج بہت ہی زیادہ کام ہے میرے پاس تو ایئرپورٹ سے پھر آتے آتے قریب چار ساڑھے چار پانچ بج سکتا ہے کیونکہ دوسری میٹنگ ایئرپورٹ روڈ پر بہت ہی زیادہ ٹراپک ہوتا ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی چھے منٹ کے بیوڈیو ہو رہی ہے تو بھائی ریا سعودی عرب کی ڈرائیور کی لائف بنداز یہ دوستو پہلے کار فور تھا ہم کار فور کے پیچھے کے سائٹ پارکنگ لگائے ہیں آگے کے سائٹ جو بہت یادہ دھوپ تھی اور یہاں پہ ابھی گھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس کے پہلے جب بیوڈیو اپلوڈ کیا تھا تو کچھ گھر جو ہے یہاں پہ بن رہے تھے لیکن ابھی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو گھر بن کے پورا کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے اور آدمی رہ بھی رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب اس کے پہلے میں نے بیوڈیو اپلوڈ کیا تھا تو جو ہے پورا گھر میں کام چل رہا تھا اور یہاں پہ یہ الحبیب ہوسپیٹل ہے آپ یہاں پہ پھر علاج کروا سکتے ہیں دوستوں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یہاں کے سعودی عرب کا رجسٹر آئی ڈی ہونی چاہیے بس یہ کامہ بیلیٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے کوئی سریقہ والے نے کام چلا رکھا ہے یہاں پہ مکان بن رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے یہ گاڑی بغیرہ کھڑی ہے بھائی یہاں پہ ٹوائلٹ دیکھ رہے ہیں جو چلتا پھرتا ٹوائلٹ ہے وہ جو دبا جیسا رکھا ہوگا ہے اور یہ وہاں پہ مرسدیج کی ٹرک ہے دونوں یہاں سے جائیں گے دوستو ستہائیس نمبر سیدھا نکل جائیں گے چھبیس ستہائیس اٹھائیس انتیس یہاں پہ کبوتر دوستو یہ کبوتر کھانا ہو گیا ہے پہلے کار فور تھا کپی زیادہ بڑا اور میری گاڑی یہ کھڑی ہے آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ میری گاڑی یہ کھڑی ہے کیونکہ اکھیلے ہیں دوستو میں کبھی بھی جاتا ہوں تیار اکھیلے جاتا ہوں آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میری گاڑی یہ ہے اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بھائی بند کر دیں میری گاڑی چل رہی ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ بند نہیں کرتا ہوں اکھیلے رہیں گے تو کبھی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو پھر دکت ہوتی ہے کبھی سٹارٹ ہونے میں اس کے وجہ سے اور پھر یہاں پہ تو دوستوں ہم بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی جو ہے گاڑی جو ہے بند کر دیتا ہوں تو سٹارٹ ہوتی ہے دراصل دوستوں ہم ایسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی آتا جاتا ہے نہ کچھ اس کو جیسے گاڑی جو ہے میری چلتی رہتی ہے ہر دم اگر ایک دم بیران جگہ جنگل میں ریت میں اگر کہیں جاتے ہیں جیسے وادی میں ایک دم آؤٹ میں چلا گیا اور میں اگر گاڑی بند کر دوں گا تو بہرحال اس کا اس طرح رکھا ہوں کہ کوئی بھی گاڑی سے ٹوچن کر کے تورنتی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جو ہے میں گاڑی بند نہیں کرتا گاڑی میری چلتی رہتی ہے کہ تھوڑا سا تیل کھائے گی بس اور کیا ہوگا تو اگر بند کر دیں گے تو پھر بیچ میں اگر کبھی بند ہو گئی بند پڑ گئی پھر اسٹارٹ نہ ہوئی تو پھر دکت ہوتی ہے پھر ہم کس کا انتجار کریں گے بیران جگہ پہ یار بھائی کوئی ہلپ کرنے آئے یا نہ آئے تو بھائی یہ سعودی عرب کی life ہے اور دوستوں ہم بتایا کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے بات کرتے ہیں بھائی ریاست سعودی عرب میں میری سیلے کتنی ہیں تو دوستوں ہم جو ہے گاڑی میں پہلے بیٹھ جائیں تو دوستوں ہم بیٹھ گئے ہیں ابھی دروازہ میرا ڈور کھولا ہوا ہے تو تو گائز آپ لوگوں کو بتایا کہ بھائی میری سیلی جو ہے ایک دن پہلے مل گئی بھائی کسی کسی کی سیلی جو ہے لیٹ ہو جاتی ہے لیکن میری سیلی آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیویں بتائیے کی ہم کو جو ہے ہماری سیلی ہم کو ہمارے ٹائم سے مل جاتی ہے مطلب ایک دن لیٹ نہیں ہوتی پہلے مل جاتی ہے لیکن جو ہے لیٹ برکل نہیں ہوتی دوستوں اس کا قارن کیا ہے میرا کپل جو ہے بہت ہی ٹھیک تھاک آدمی ہے مطلب کپ ٹھیک ہے جو بھی ہے یار کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جس دن کام کرنا بند کر دیں گے اس دن بھیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اور دوسرا نمبر دوستوں میری سیلی جو ہے آج پہلے کیوں مل گئیں وہ بھی بتاؤں گا ریا سعودی عرب میں اگر ڈرائیور پہ ہو تو بھائی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کی سب ایک جیسے کپل نہیں ہوتے بھائی ریا سعودی عرب میں ابھی دھیان دیجئے گا پانچوں انگلی برابر نہیں ہے تو باہر کا آدمی کیسے برابر ہوگا ابھی اپنے دماغ سے سوچو تھوڑا بہت دماغ یوچ کرو تو سمجھ میں آ جائے گا تو دراصل کل رات کو ہم کو جو ہے سہلی ملی ملنے کے بعد بولتی ہے کی بھائی ربی اور ہم کو ائرپورٹ جو ہے جانا ہے یہ خالی بولی ہے کہ ائرپورٹ جانا ہے اتنے بجے اور یہ بھی بولی ہے کہ جو ہے میں کھول کروں گے مطلب دو بجے اور ڈھائی کی بیچ میں تو یہ نہیں بتا ہے کہ یہ جائے گی یا کوئی دوسرا آئے گا یہ تو آپ میں قریب دو بجے کے بعد اگر ویڈیو بناوں گا تو بتاؤں گا بھائی ائرپورٹ جب جانے لگوں گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور سب کچھ دکھاؤں گا بھی کہ جو ہے پرائی بیٹ ائرپورٹ جائیں گے یا انٹرنیشنل یہ تو قریب دھائی بجے کا تو بھی تو آج بتایا کہ بھائی میری سہلی آگئی آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ بھائی ریاض سعودیرہ میں میری سہلی کتنی ہے بہت سارے دوست اور پھرینٹ ایسے پوچھتے ہیں ربی بھائی کتنا ٹائم ہوگی آپ کی سہلی کتنی ہے تیار میں بتا دوں کہ کل میرا ملا تھا کل تھوڑا سمان خرید لیا اس میں سے اور میری سہلی یہ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اور ہمارے پاس چلر پڑے ہیں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ آپ لوگیں بھی دیکھ سکتے ہیں پورا بھائی اسی کے لیے جو ہے اپنا گھر پریوار گاؤں دیس سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھیں بھائی اسی کے لیے اس میں بہت دم ہے جروری نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب میں کہیں بھی اگر باہر کنٹری میں کام کرتے ہو تو اگر پورا مہینے اگر کام کرو اگر جو ہے سہلی جو ہے نہیں ملتی ہے تو پھر یار بہت دکھ ہوتا ہے بہت کشت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اب جس کے سہلی جو ہے ٹائم سے نہیں ملتی ہے اس کی دل سے پوچھو یار ایک مہینہ دل لگا کے کام کرو جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو دل ہی دوب جاتا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو سہلی پہ کام کرتے ہیں سہلی کے طور پہ ان کو بھائی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مہینہ کام کرو اگر سہلی نہیں ملتی ہے تو پھر بہت ہی دکھ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے میرا کپل جو ہے مطلب یہ دکھ کا کارن نہیں ہے اور جب میرا ٹائم آتا ہے تو پھوراں سہلی دے دیتی ہے تو بھائی ریاست سعودی عرب میں آپ لوگ جان گئے کہ میری سہلی کتنی ہے ریاست سعودی عرب میں جب کام کرنا ہے تو پھر آپ کو دل لگا کے کام کرنا ہوگا کپل کو خوش رکھنا ہوگا اور جو کام ہے وہ کام تو کرنا پڑے گا بھائی لیکن جب کپل ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے تو اگر جب بھائی حرامی مل جاتا ہے تو پھر کام کرنے کی دکھت نہیں ہو مطلب دل نہیں کرتا تو بہت سارے سے دوست پوچھ رہے تھے ربی بھائی آپ کو کتنا سال سعودی عرب میں ہو گیا ریاست سعودی عرب میں کتنا ٹائم ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی تیٹیل میں بتاؤں گا ریاست سعودی عرب میں ہم کو کتنا ٹائم ہو گیا کس لیے میں اتنا زیادہ گھومتا ہوں اور ہم کو کوئی روک ٹوک یعنی کوئی کچھ بولتا نہیں یہ جرور بتاؤں گا آپ کو کسی ویڈیو میں دراصل اب یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے اور سیدھا ہم نکلیں گے بتایا آپ کو کی سترہ اٹھارہ بیچ میں وہاں جائیں گے ریسیب کریں گے ریسیب کرنے کے بعد پھر ہم کو ٹائم ہو جائے گا ٹائم ہونے کے بعد کھانا ہونا کھائیں گے کھانا ہونا کھا کے پھر جو ہے ائرپورٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے کول آئے گا تو ابھی تو خالی بولی ہے انشاءاللہ بتائیں گے ٹھیک انشاءاللہ مطلب جیسے آپ لوگ بولتے ہیں بھگوان نے چاہا تو تو ایسے انشاءاللہ ہم بتائیں گے تو جب کول کرے گی تو بھائی ائرپورٹ ہم کو جانا پڑے گا آپ لوگ سمجھتے ہیں بھی تو دوستو ویڈیو دوستو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دوستو اور اگر دوستو کوئی سوال ہے ریاض سعودی عرب کے بارے میں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ریاض سعودی عرب کیا جانکاری لینا چاہتے ہو تو ویڈیو یہاں پہ دوستو روکتے ہیں ملتے ہیں انشٹی ویڈیو میں تھائنکیو ٹیک کیر بائے بائے